میں گزارش کرنا لگا ہوں پنجابی سلزمین سے ایک ریسرچر ہوں جڑی سانے میں موجود دیتا ہے کہ تسی ہنکو تے پنجابی دے درمیان جڑی مشترکات ہوں اس تے گفتگو رکھوں ہنکو تے پنجابی لوگ گیتاں دی روایت دے والنا میں گزارش کرتا کہ انہوں نے مقالہ اردو لکھا ہے تو اس میں پنجابی یا ہنکو چھ پیش کریں جناب ڈاکٹر 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 خودشید صاحبہ میں اسے گزارش کرنا کو تشریف نام بہت شکریہ جناب زیا صاحب تینکیو جناب زیا اجاز قریشی صاحب منتزمین ہند کو گھندارہ اکیڈمی ڈاکٹر ادنان گل and all guests of honours تھوڑی جنی میتوڈنال شیئر کرنا چاہاں مانگی کہ ڈاکٹر صاحب نے زیا صاحب نے تھوڑا دسیانی پنجاب دنال لہور نال میرا تعلق ہے اور پنجابی دی اسیوسیل پروفیسر شائری ڈراما خیر ہو سی پنجابی ڈراما افسانہ کہانی اور شائری کرنی ہمیں اور پانچ سات کتابہ جڑیاں نے آ چکیاں نے پانچ سات آٹھ جڑیاں نے پائی پلانچ لگیاں نے اور یہ جڑا سب تو وڈا میرا خیل ازاز ہے یہ جڑا نہ صرف میرے واسطے بلکہ پوری پاکستانی قوم واسطے ایک فخر دی علامت ہے او اے وے کے دو ہزار بارہ اور تیرہ وچ ایسی چیچوڑے ہیں جڑی پوری دنیا وچ ہر سال بیسٹ پنجابی رائٹر نو ایک ایوارڈ دن دیئے میرے تو پہلے نو اے ایوارڈ زیادہ تر انڈین رائٹرز میں ملیا ہوئے جدہ وچ کرتار سنگھ دگل اور بلونت گارگی دے نام شامل نے اس تو علاوہ کینڈا دے رائٹرز نو ملیا ہوئے یا انگلینڈ دے رائٹرز نو ملیا ہوئے پاکستان وچ میں پہلی خاتون پنجابی رائٹر رہے ہیں جنو اے ازاز دتا گیا ہوئے دوزار بارہ تیرہ انڈا دوزار بارہ تیرہ انڈا آلمی عدبی وارڈ جڑے ہیں اس اسوسیشن نے میں نو ازاز دتا ہے اور میں سمجھنیا کہ میرے باستے ازاز میری کلی دا نہیں اے پوری پاکستانی قوم دا ازاز ہے اور ساڑے باستے اے فخر دی گالے کہ ایک خاتون رائٹر ہون دے ناتے میں نو ازاز ملیا اور پاکستانی قوم دا ازاز بن گیا ہے جتو تک پشاور کانفرنس تا تعلق ہے ازاز صاحب نے دو سال پہلے جدو پشاور دے حالات اتنے اچھے نہیں سن تے بڑا ڈریا ہویا محول سیے تھے انہا نے میں نو کیا کہ جی میڈم تسی تشریف لیاو میں کہ جی ضرور آمانگی میرے کاروالے آنے میں میں نو کیا جی پشاور دے حالات بہت اچھے نہیں ہے تے نہ جاؤ لیکن ہند کو دی محبت اور پنجابی زبانہ دی اور ساریاں ہند کو براہوی سرائے کی انہا سب دی محبت جڑی ہو میرے دل بیچے اور جدو کی تے زبان دے والے نال امن دے فروغ دی گال کیتی جاوے گی تے میں اتھے ضرور حاضر ہوا گی دو سال پہلے بھی جدویں تھے ہند کو کانفرنس ہوئی تے انہا چاروں دنہ میں چھے تھے بلاس ہوئے لیکن اس دے باوجود جڑاوے وہ میں تھے آئی اور میں پیپر پڑیا اور تاڑی سب دنال جڑاوے ہند کو بارے پرموشن بارے جڑاوے وہ اپنے جذبات دا اظہار کی تھا جون ویچ اکیڈمی آف لیٹرز نے ایک کانفرنس کی تھی کوئٹے ویچ کوئٹے دے حالات دا بھی تنو پتاوے سب ڈرے ہوئے سن اور کہندے سن کہ جی کوئٹا کوئی نہ جائے جڑا جاندہ ہے وہ واپس نہیں آندہ میں کہا جی کوئی گال نہیں اگر امن قائم کرنے واسطے میں نو کوئٹا بھی جانا پہے گا بے شک اتھوں دے حالات کینے تے میں اتھے بھی الحمدللہ کوئٹی اکیڈمی آف لیٹرز دے بھی گئی اور اتھے بھی کانفرنس ویچ ادب دوں امن دے فروغ واسطے استعمال کرنے موضوع تے مکالہ پڑیا اور الحمدللہ واپس خیروفیتنا الواپس آئے مقصد ہے وہ کہ جدو اسی زبان دے فروغ واسطے اور ادب دے ذریعے امن و قائم رکھن واسطے جدو کی تساڑی ضرورت ہوئے انشاءاللہ اسی ضرور حاضر ہواں گے اور اپنیا خدمات پیش کرنگی باقی پنجابی زبان دے حوالے نل اور ہند کو دے موضوع مشترک جڑینے لوگی تندی روایت میرا موضوع ہے ادبارے کچھ ماروزات پیش کرنگی تاریخ کی مختلف تحقیقات سے یہ بات واضح ہے کہ دریائے سندھ سے وادی سوان تک کے علاقے کو علاقے کی زبان کو زمانہ قدیم سے ہند کو ہندو کا یا ہندوئی کہا جاتا تھا تاریخ سے یہ بات ثابت ہے حقہ منشیوں نے علاقہ کے ہندو کا کی مناسبت سے جی اختصار اس کی زبان کا نام بھی ہندو کا یا ہند کی رکھ دیا یہاں کے لوگوں نے اپنی زبان کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیا اچھا جی ہون باقی صاحب نے بہت سارا ٹائم مل گیا میں نے کیا جا رہا کہ دو منٹہ مجھ ختم کرنا میں تسیس سب پڑھے لکھے لوگو اور اے سارا علم تارکل موجود ہے میں صرف ایتھے ریوائز کرنا اندھر ہار مقالعہ نے کہا دم اقصد ہندہ ہے کہ وہ چیزہ نو ریوائز کر دیتا ریوائز کرنے میں صرف میں دو تین چیزہ پیش کرنے گی کہ پنجابی اور ہند کو بچ جڑے لوگ گیت مشترک نے او نہ دیا کچھ مثالہ میں تاروں داستے نہیںیا باقی سارا جڑا بے وہ تسی چھپ جائے گا مقالعہ تے آپ پڑھ لیا جنہیں انہوں شوق ہندہ ہے وہ کتابہ آپ پڑھ لینے اور انہوں نے سوراں دی یا کہ تو نالج کٹھا کرنے دی ضرورت نہیں ہوں دی کیونکہ ایس کانفرنسز جڑے نے اوہ اور مقاصد بھی شامل انہوں نے نال لہٰذا اسی انہوں چیزہ نو شامل نہیں کر دے اچھا جی ہند کو اور پنجابی بے جڑے مشترک لوگ گیتنے او ٹپا دوڑا چار بیتا رڑک ٹولا ابیتی مستا سٹھنی جوگا یا یوگا گون لوری نے تاریخی عدبیات ہندوستان وچھ ہند کو دے حوالے نال لوگ گیتا لوگ ناک وچھ سٹھنی ترنگی مستا ابیتی ٹپا لوری پر کو منگڑی شنین چاڑھولا بارے دسیا گیا ہے اسی طرح مختلف زبانہ بارے خاطر غزنوی لکھ دینے دلگیر زبانوں کی طرح ہند کو میں بھی لوگ عدب کی مضبوط روایت موجود ہے جو سینہ مسینہ ہم تب پہنچتی ہے ہند کو میں ہم لوگ عدب شائری کی صورت میں ملتا ہے منظوم داستانوں کی صورت میں بھی اور لوگ کہانیوں کی صورت میں بھی لوگ گیتوں کا جازہ لیا جائے تو اس کی کئی ایک سام سامنے آتی ہیں اگرچہ ان میں سے کئی ایک اپنے قریب کی زبانوں میں یکسہ پہچان رکھتی ہیں اچھا ہند کو اور پنجابی ماہ یہ دیا میں کچھ مثالہ پیش کر دینی ہوں ہند کو جس طرح کہنے دینے کہ وہ وڑا ہو کے غزہ تجاسی ملتا ہے